اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نوہوں کے پانچوہ سبق جغرافیہ کے پانچوہ سبق بارش میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے شروعات کرتے ہیں بارش یہاں پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے اس تصویر میں ایک گھانس کے پتے ہیں گھانس کے پتوں پر پانی کی بوندے نظر آ رہی ہے اگر صبح کے وقت یہ پانی گھانس کے اوپر جو بوندے نظر آتی تو اسے کیا کہتے ہیں کونسی چیز ہے یہ یہ شب نم کی بوندے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے ماحول میں عمل تبقیر ہوتا ہے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اس سے پانی کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں جیسے کہ صبح کے وقت شب نم یا برف باری میں برف کے بارک بارک دن کے نظر آنا بارش ہونے پر پانی کی بوندوں کا پتوں پر نظر آنا کوہر چھا جاتا ہے تو تب بھی ہے تو آپ کو اکثر ایسے نظارے دیکھنے کیلئے ملتے ہیں تو گھاس کے پتوں پر پانی کہاں سے آتا ہے یہ عام طور پر یہ جو ماحول میں رتوبت ہوتی ہے جمع ہو جاتی ہے اس سے ہوتا ہے عمل تبقیر کی وجہ سے بھی جمع ہوا پانی ہوتا ہے تو یہ موسم کی وجہ سے تمام چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک منظر دکھایا گیا ہے جس میں دو لوگ ایک برف باری والے علاقے سے گزر رہے ہیں یہ موسم سرما میں کشمیر میں ہر طرف برف دکھائی دیتی ہیں تو یہ برف کیا ہے برف باری کا ہونا ایک عام سا فیل ہے اب ہمارے ماحول میں اس طرح کی برف کیوں نہیں دکھائی دیتی کیونکہ ہمارے پاس کا جو ماحول میں درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے اور کم درجہ حرارت میں جو پانی کی بوندے ہیں وہ کیا کرتی ہے وہ برف کی شکل میں نقطہ انجماعت تک جانے پر برف کی بوندے پانی برف کے باری کے باری اگزارات میں تبدیل ہو جاتی ہے اب یہ عام طور پر ہمارے پاس جون یا ستمبر میں بارش کا موسم ہوتا ہے لیکن کوہر کب میں ایسا نظر آتا ہے زیادہ تر سردی کے دنوں میں اور صبح کے وقت جب زیادہ بارش ہوتی ہے تب بھی کوہر نظر آتا ہے اب یہ لندن کا ایک منظر دکھایا گیا ہے موسم سرما میں دو پر تک اس طرح کا کوہرہ دکھائی دیتا ہے یعنی موسم سرما وہاں پر زیادہ تر سرد ہوتا ہے اور سرد موسم سرما میں برف کے بارک بارک ذرات جو ہے وہ کوہر بنانے کا کام کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ کشمیر میں ہی ایسا موسم نکھائے دے سکتا ہے یا شمالی بھارت میں اب بعض آخات کیا ہوتا ہے کہ یہ عموماً یہ جنوری اور فروری کے مہینے میں کبھی کبھی مارچ کے مہینے میں بھی زالہ باری ہوتی ہے زالہ باری یہ جو گار بن جاتی ہے یعنی بارش کی یا پھر برف کے بارک بارک جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اکثر بارش کے پانی کے ساتھ میں وہ گرتے ہیں جس سے فصلے خرا ہو جاتی ہے اب دیکھیں گے کہ زمین کا ستر آشاری آنٹھ فیصد کیا ہے یہ پانی سے گرا ہوا ہے زمین پر پانی کے زخائر کی تقسیم غیر مساویے کہیں پانی کے زخائر محدود ہے تو کہیں کسیر تعداد میں اب دیکھیں شمالی جو خطب شمالی کے علاقے ہیں وہ منصرد علاقے وہاں پر بے تہاشا پانی پائے جاتا ہے اور جیسے کہ افریقہ کے ریگستانی وغیرہ علاقے ہیں تو وہاں پر بلکل بھی پانی بہت کمیاب ہے غربستان کے علاقے میں بھی اب موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے موسم سرما میں صبح شبنام گرتی ہے اور زیادہ بلند علاقے میں برب باری ہوتی ہیں کہیں کہیں بارش بھی ہوتی ہے کہیں کسی علاقے میں گھنہ کوہرہ چھا جاتا ہے تو کسی علاقے میں اچانک زالہ باری ہو کر فصلے تبا ہو جاتی ہیں یعنی گار گرنا زالہ باری ہونا یعنی گار گرنا بارش کیا ہے بادل سے زمین کی طرف مائے یا ٹھوز شکل میں پانی پرستا ہے اب مائے شکل میں گرے گا تو پانی گرے گا ٹھوز شکل میں گرے گا تو برف گرے گی زالہ باری ہوگی تو یہ دو اقسام آپ کو بارش کی شکل میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے اب درجہ حرارت یعنی نقطہ انجماع سے کم ہونے پر پانی کے زخیر پر برف کی پرت تیار ہوتی ہے اس طرح کی برف پانی کی اوپلی سطح پر تیارتی ہے اس برف کا برف بارش سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا یعنی جو براہ راست جو برف جم جاتی ہے پانی کی سطح پر اس کا برف وارش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا برف کیا ہے فضائی ہوا کا درجہ حرارت جب نقطہ انجماع سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہوا میں موجود بخارات براہ راست برف کے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں برف کب بنتی ہے فضائی ہوا کا درجہ حرارت نقطہ انجماع یعنی zero degree centigrade سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہوا میں موجود جو بخارات ہے پانی کے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ذرات برف کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس عمل کو تقاسف کہتے ہیں یا گیز کی شکل میں بخاراتھوز شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی تقاسف ہونا کیا کہلاتا ہے یہ یہ گیز کی شکل کے بخاراتھوز شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس خسم کے ٹھوز برسات کو برباری کہتے ہیں انہیں دیکھیں ایک پانی کی براہ برسات ہوتی ہے اور ایک برف کی برسات ہوتی ہے یعنی اسے بھی برباری کہتے ہیں بلند ارز البلدی علاقہ اور منتخہ موتدلہ کے علاقہ میں سطح سمندر تک برباری ہوتی ہے تو منتخہ حارہ میں پانچ ہزار میٹر سے زیادہ بلندی پر ہی برباری ہوتی ہے اب آپ بولیں گے سرے منتخہ حارہ میں کہاں سے برباری ہو رہی ہے آپ کو اس کی سب سے امدہ مثال جو ہے یہ کلی منجارو کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر آپ کو حیرت ہوگی وہاں پر اس کے علاوہ جو اینڈیز کی پہاڑیاں ہیں جو چلی اور اورگوئے وغیرہ کے یہ ملکوں کے پہاڑوں پر برباری ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ جو منتخہ حارہ کے علاقہ ہے لیکن وہاں پر بھی برباری ہوتی ہے برف تھوز شکل میں ہونے کی وجہ سے پانی کی طرح نہیں بہتا اس کی پرد در پرد جمع ہوتی ہے یعنی برف کیا ہے برف جو ہے وہ تھوز شکل میں ہوتی ہے اور پانی کی طرح نہیں بہتا تو اس کی پرد در پرد جمع ہوتی رہتی ہے بڑے پیمانے پر برف جمع ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ ان علاقہ کے نقل و حملہ اور مواصلاتی ذرائعیں مفلوج ہو جاتے ہیں برفانی علاقہ میں لوگوں کو پالے کی مار سے بچاؤ کا مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے برف کے پگھالنے سے ان علاقہ کو پانی ملتا ہے اب دیکھئے ایسے کئی علاقہ آپ کو شاید جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ہر سال ہمچل پردیش اور جمع کشمیر کے علاقہ میں راستوں پر سے برف ہٹانے پڑتی ہے ورنہ گاڑیاں وہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر نہیں سکتی اور ٹریول نہیں کر سکتی تو اس کے لئے یہ بہت ہی ضروری عمل ہوتا ہے اب دیکھئے یہ زالہ باری کا برب باری کا ایک منظر ہے برب باری کی جو نیہا پر شکل ہے یہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے اب دیکھیں گے زالہ باری کیسے کہتے ہیں ستے زمین پر زیادہ گرمی کے وقت ہوایں بلندی کی طرح تیزی سے بہتی ہے ستے زمین پر زیادہ گرمی ہے یعنی ہمارے علاقے میں اگر زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہوایں زیادہ بلندی پر بہتی ہے اس بہاو کی وجہ سے ہوا کے درجہ حرارات میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہوا میں موجود بخارات کی تقصیف ہوتی ہے وہی عمل جو برب باری مہورہ تھا وہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے یعنی ہوا میں موجود بخارات کی تقصیف ہو رہی ہے جس سے کالے گھنے بادل بنتے ہیں ستے زمین سے اوپر کی طرف آنے والی ہواوں کی زور کی وجہ سے پانی کی بوندیں بلندی کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے ان بوندوں کا انجماد ہو کر زالہ بنتا ہے زالہ باری کیسے ہوتی ہے پانی کی بوندیں بلندی پر جاتی ہے بہاوی بخارات کی شکل میں اور وہاں پر تقصیف ہوتی ہے تقصیف ہونے کے بعد میں جو پانی کی بوندیں ہے وہ زالے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے زالہ باری ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر تصویر میں زالہ باری کا کشمیر کا ایک منظر بتایا گیا ہے اور یہ برف پانی علاقہ ہے زالہ وزنی ہونے کی وجہ سے ستے زمین کی طرف آنے لگتا ہے لیکن فرازی ہوا کے زور کی وجہ سے پھر اوپر چلا جاتا ہے اب یہ زالہ جو ہے یعنی کہ آپ نے اکثر دیکھو ہوں گا برف کے بڑے موٹے موٹے گولے جو ہوتے ہیں وہ وزنی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں لیکن فرازی ہوا جو اوپر کی طرف اڑنے والی ہوا ہے انہیں اوپر دو بار علے جاتی ہے وہاں زالے پر برف کی نئے پرت جمتی ہے کئی دفعہ اس طرح کا عمل ہونے کی وجہ سے زالہ جسامت کے اعتبار سے بڑھتا ہے اور اس میں کئی ہم مرکز پرت تیار ہوتی ہے یعنی جو زالہ ہے یعنی جو آپ عروف عام میں گار کہتے ہیں تو یہ جب نیچے آتا ہے تو فرازی ہوا ہے اسے اوپر دوبارہ لے جاتی ہے اوپر لے جانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس پر پرت در پرت جمتے چلے جاتی ہے اور اس سے کئی مرتبہ ہم مرکز پرت تیار ہو جاتی ہے اور بڑی جسامت کا ازالہ کشش سخل کے وجہ سے اور زالے کی اس برسات کو ہم زالہ باری کہتے ہیں یعنی زالہ باری کی وجہ سے اکثر فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے جانی اور مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں جانی نقصانات تو کم ہوتے ہیں لیکن مالی نقصانات جیسے فصلوں کے نقصان بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں یہ منجمیت زخیرہ آب اور برف پوش پہاڑی سلسلے کہاں پر رہیے شمالی علاقوں ہیں برف کے گالے اور ٹھوز برف میں فرق ہوتا ہے بلند ارز البلدی اور بہت زیادہ بلند علاقوں میں جہاں درجہ رارت صفر درجہ سلسلسل سے کم ہوتا ہے وہاں برفانی بارش ہوتی ہے امون کہاں ہوتا ہے یہ؟ یہ اموماً ہماچل پردیش کشمیر اور ہمائلہ کے زیادہ در علاقوں میں ہوتا ہے یہ برف پرد پرد در پرد جمتی اوپری پرد کی دباؤ کی وجہ سے برف کی نچلی پرت یک جنسی مضبوط اور شفاف بنتی ہیں اس طرح سے تیار ہونے والے ٹھوز شفاف برف کو ٹھوز برف بھی کہتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ